بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وَقَدْ قَالَ إِلَٰهُ عَلِي فِي شَانِ عَلِي بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ قَرَّمْنَا وَبَنِي آدَمَا سَلَوَاتِ ازدانِ محترم سامینِ حضرات پروردگار آپ کی اس آمد کو حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اس رات کے حصے میں بیٹھ کر مظلوم کو یاد کرنا مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے یہ آپ کا یہاں آنا بتا رہا ہے کہ حسین کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے جو لوگ خاموشی سے مجھے قتل کر گئے ہم درد بن کے پہلے وہی میرے گھر گئے ہم درد بن کے پہلے وہی میرے گھر گئے یہ مجلس یہ ماتم یہ جلوس یہ ازاداری ہے گواہ یہ مجلس یہ ماتم یہ جلوس یہ ازاداری ہے گواہ جو شکبیر کو مارنے آئے تھے وہ مر گئے جو شکبیر کو آئے تھے مارنے آئے تھے وہ مر گئے تھک کر مت سنیے گا میں تمہیدن یہ بیان کر رہا ہوں شکبیر کو جو مارنے آئے تھے وہ مر گئے سجدہ تو چاہتا تھا کچھ اور ہو طویل لیکن حسین پشت نبی سے اتر گئے جب ہم ازاداری کرتے ہیں ماتم کرتے ہیں زمانے والے کہتے ہیں دو شہزادوں کی جنگ تھی کتابوں میں یہ لکھا کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی دو شہزادے آپس میں لڑے تھے تو میں کہتا ہوں تاریخ میں لکھا ہوا بلکل غلط ہے یہ تاریخ میں لکھا ہوا بلکل غلط ہے یہ کہ ایک بادشاہ وقت لڑا تھا حسین سے تاریخ میں لکھا ہوا بلکل غلط ہے یہ کہ ایک بادشاہ وقت لڑا تھا حسین سے بادشاہ وقت نہیں تھا فقیر تھا نہیں جا کے سنیں اب آج کی رات جو نیت کرے گا آج جو سو گیا تو اس کا مقدر سو جائے گا آج کی رات اور کل آنے والی رات جگانے والی رات ہے اور وہ حسین جگاتا ہے شمہ کو خاموش کر کے زمیر بیدار کرتا ہے تاریخ میں لکھا ہوا بلکل غلط ہے یہ کہ ایک بادشاہ وقت لڑا تھا حسین سے بادشاہ وقت نہیں تھا فقیر تھا بیعت کی بھیق مانگ رہا تھا حسین سے مالک آپ کو مل کر مل کر سلامت رہیں سلامت رہیں مولا آپ کے حاجات کو قبول فرمائے سلامت رہیں سلامت رہیں مل کر مل کر مالک آپ کو سلامت رہیں کی آباد رہیں میں ان اشعار کے ساتھ ایک تمہید بنانا چاہتا ہوں تو یہ اگر میں دو چار آیتیں پڑھوں گا اور ایک آیت کا تھوڑا سا عنوان آگے بڑھاؤں گا وہ اس لیے کہ سامت کو سمجھاؤں تاکہ نات کے قرآن سمجھ میں آ جائے امام اس کو کہتے ہیں جس کا اختیار فرش پر بھی ہو ارش پر بھی ہو ایسے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللذی سخر لیل امام کل شہین سبحان ہے وہ ذات جس نے تمام شہین کا اختیار امام کو دیا ہے اور پھر سورہ لکمان میں اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا قرآن کا پہلا مخاطب نبی ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا آپ کے کنٹرول میں دیا ہے آپ کے اختیار میں دیا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے میں بعد میں یہ بیان کروں گا کہ زمین و آسمان میں کیا ہے اور ان کے اختیار میں کیا ہے پہلے لفظ کو سمجھیں لفظ ہے ترہ دوسرا لفظ ہے سخر لکم یہ ترہ جمع کے لیے آتا ہے ایک کے لیے نہیں آتا اگر ایک کے لیے آتا تو آتا لفظ ترہ اگر دو کے لیے آتا تو لفظ آتا ترہ یہ ہے ترہ یا تین ہیں یا تین سے زیادہ ہیں اور پھر لکم آتا ہے لکر ایک کے لیے اگر آتا سخرہ لکر آپ کے اختیار میں اگر ہوتا سخرہ لکم دو کے اختیار میں یا سخرہ لکم یا تین ہیں یا تین سے زیادہ ہیں پہلا مخاطب ہے قرآن کا نبی اور اگر خالی نبی ہوتا تو لفظ کا آتا یا ترہ آتا پھر ڈھونڈے نا اس جمع میں نبی کے ساتھ کون ہے ایسے تو لانے پڑیں گے جو بولیں نبی لگیں خاموش رہیں نبی لگیں اٹھے تو نبی لگیں بیٹھے تو نبی لگیں چلے تو نبی لگیں بیٹھے تو نبی لگیں حد یہ ہے کہ سو جائیں تو نبی لگیں سو جائیں تو نبی لگیں یعنی ان کا وجود پھر جملہ کہوں بولیں نبی لگیں خاموش رہیں نبی لگیں بیٹھے نبی لگیں یہاں تک کہ سو جائیں نبی لگیں اب دوسرا جملہ سنیے گا اور نیت کو چھوڑ کر اتر ذکر سنیے گا سو جائیں نبی لگیں اب جملہ کہہ رہا ہوں ایسے کو ڈھونڈیں جس کی اصل بھی نبی والی ہو نسل بھی نبی والی ہو اصل بھی نبی والی ہو نسل بھی نبی والی ہو اللہ نے فرمایا اَلَمْ تَرَوْ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ اے نبی آپ کے اختیار میں اور آپ جائسوں کے اختیار میں آپ جائسوں کے اختیار میں اب سمجھ میں آیا کہ یہ کلوں نہ محمد ہیں ان کا پہلا بھی محمد ہے آخری بھی محمد ہے یہ سب کے سب محمد ہیں تاکہ آپ کے اختیار میں ہیں جو کچھ زمین میں ہیں جو کچھ آسمان میں ہیں آپ کے اچھا راغبِ اسفانی نے اس لفظ سخرا کی معنی لکھی ہے کہا کہ سخرا ایسے اختیار کو کہتے ہیں وَعَجْبَرَ عَلَىٰ تَاعَتِهِمْ مخلوقات کو مجبور کیا گیا ہے کہ وہ آپ کی اطاعت کریں اب ان کی مرضی ہے توجہ چاہتا ہوں جو مخلوق ہے ان کی اطاعت میں ہے اب موضوع امامت بھی چل رہا ہے چاہتا ہوں ان کا اختیار اختیار ولایت کی ایک روایت بیان کر نبی سے کسی نے کہا کسی نے کہا توجہ چاہتا ہوں وہ جو سامنے خچر جا رہا ہے آپ اگر اس کو بلائیں سخرا لکم کو سمجھیں کہ آپ کے اختیار میں رہے اس کو بلائیں اور یہ آ جائیں اور آپ کی نبوت کی گواہی دے تو ہم آپ کو نبی مانیں گے لفظہ سخرا لکم داکر صاحب سخرا یعنی مخلوقات کو مجبور کیا گیا ہے کہرن آپ کے تابع ہو جائے نبی سے نبوت کی گواہی طلب کرنے کے لیے فرمایا یہ خچر آ جائے اور گواہی دے وہ خچر بھاگ رہا تھا دوڑ رہا تھا نبی نے زبان سے نہیں کہا کہ ادھر آ جاؤ ایسے کہا ادھر آ جاؤ بلائی نہیں تھا پورا عشرہ سننے کے بعد توجہ چاہتا ہوں بلائی زبان سے نہیں کہا ڈاکٹر صاحب اشارہ کیا خچر میں غیرتی اشارے پر آ گیا سلام مت رہے آپ آ گیا ہے آ گیا پھر کہا کہ آ تو گیا ہے کلمہ پڑھے اچھا خچر بتاؤ میں کون ہوں کون میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے آپ اس کے رسول ہیں یہ کہہ کر چلا گیا ہے بھے اتنا کلمہ تو خچر بھی پڑھتا ہے تو یہ چلا گیا اختیار میں تھا تب ہی آ گیا اگر بے اختیار ہوتا تو اشارے پر یہ نہیں آتا چلو یہ تو اختیار تھا اب زمین سے نکل کر آسمانوں کی طرف چلتے ہیں ما فی سماواتے آسمان میں جو کچھ ہے آپ کے اختیار میں ہے آسمان میں ویسے بہت ساری مخلوقات ہیں میں کچھ مخلوقات کا ذکر کرتا ہوں چار بڑے فرشتے اور چاند سورج ستارے یہ بھی ہیں توجہ جاتا ہوں یہ بھی ہیں اب دیکھیں کہ ان پر ان کا اختیار ہے یا نہیں ہے پہلے ملائکہ چار بڑے ہیں اسرافیل اسرائیل میکائل جبرائیل چار ہوئے نہ کتنے ہوئے چار ہوئے ان چار ہیں چاروں نورانی ان نورانی چاروں میں بھی تین نوکر ہیں ایک سردار ہے جب نورانی مخلوق میں چوتھا افضل ہوتا ہے اچھا 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 جبریل کو ہر ایک جانتا ہے ہر ایک جانتا ہے یہ اتنا اختیار میں ہے کبھی کپڑے لے کر آ رہا ہے کبھی کھانا لے کر آ رہا ہے کبھی چکی چلا رہا ہے کبھی خدمت کر رہا ہے کبھی تسبیح پڑھ رہا ہے کبھی سلامی کر رہا ہے اچھا جو اسرائیل ہے اس کو ہر ایک جانتا ہے ہر ایک مانتا ہے اپنا ہو پرایا ہو بیگانہ ہو یہودی ہو سعودی ہو ہر ایک مانتا ہے ہر ایک مانتا ہے ہے بھی ڈکٹر صاحب ایک مرنے والے کتنے ہیں میں ایک دلیل دینا چاہتا ہوں آپ کا جی کھا جاتے ہیں جو روایت آپ بیان کرتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے میں ایسی دلیل پیش کروں گا کہ آپ سے لکھا ہوا کوئی پوچھے گا ہی نہیں ڈکٹر صاحب جتنے فضائل بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے محرم میں آپ سے پوچھا تھا پوچھ رہے ہوں گے بھئی یہ زلجنہ کہاں لکھا ہوا ہے یہ جھولا کہاں لکھا ہوا ہے یہ تازیہ کہاں لکھا ہوا ہے یہ علم کہاں لکھا ہوا ہے یہ نوحہ کہاں لکھا ہوا ہے یہ ماتم کہاں لکھا ہوا ہے عجیب ہے یہ انسان نبی کو لکھنے نہیں دیا ہم سے لکھا پوچھتے آئے اسرائیل یاد دلائیے گا ایک اور جملہ کہوں گا اسرائیل یاد دلائیے گا میں اور جملہ کہنا چاہتا ہوں بھئی لکھا ہوا پوچھتے ہیں نا ڈکٹر صاحب پھر اور کہتے ہیں بھئی یہ کہاں ہے دکھاؤ قرآن میں دکھاؤ ماتم قرآن میں دکھاؤ ماتم حدیث میں دکھاؤ زلجنہ حدیث میں دکھاؤ نوحہ حدیث میں دکھاؤ علم حدیث میں دکھاؤ جلوس حدیث میں دکھاؤ آپ کے مزاج کا جملہ دینے جا رہا ہوں یہ دکھاؤ وہ دکھاؤ یہ دکھاؤ وہ دکھاؤ ارے تمہارا مزاج کیا ہے جو نبی نے دکھایا تھا اس کو مانا نہیں اچھا آپ آئیں بات کہاں رکی تھی اسرائیل پر کتنے ہیں ایک ہے مرنے والے کتنے ہیں اچھا نبی سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ افضل ہیں یا ملائکہ رسول خدا نے فرمایا ان الملائکتا خداونہ و محبونہ کا ملائکہ ہمارے بھی خادم ہیں ہمارے خادموں کے بھی خادم ہیں تو یہ خادم ہیں توجہ جاتا ہوں خادم ہیں اسرائیل مرنے والے لاکھوں کروڑوں ہیں لاکھوں کروڑوں ہیں جملہ بھی آ رہا ہے ڈاکٹر صاحب یہ نوکر ہو کر ایران میں بھی ہے پاکستان میں بھی ہے ہندوستان میں بھی ہے سعودی میں بھی ہے مینہ میں بھی ہے مدینے میں بھی ہے مزدلفہ پر بھی ہے مسجدوں میں بھی ہے مدرسو میں بھی ہے گھر میں بھی ہے گلی میں بھی ہے بازار میں بھی ہے ہر جگہ پر ہے تو پھر شرم نہیں آتی نوکر کروڑوں جگہ پر آئے تجھے اعتراض نہیں آقا علی چالیس مقام پر آئے تو اعتراض ہے آقا علی آقا ہوگا اچھا چالیس مقام پر یہاں پر آپ کی واہ واہ بتا رہی ہے اس کو زیادہ بیان کروں یہ چالیس مقام پر کیسے آئے کیسے ہے چالیس مقام پر کتابوں میں آدھی روایت بیان کی جاتی ہے جس طرح سے راہب کی روایت بیان کی جاتی ہے میں نے یام قمل بیان کر دیا یہ بھی اس روایت یہ مظلوم روایت ہے مولا چالیس مقام پر آئے کیسے رسول خدا ممبر پر بیچ کر خطبہ دے رہے ہیں اللہ ایک ہے ہر جلا پر ہے ہر زمان و مقام میں ہے وہ آپ کو دیکھتا بھی ہے آپ کی سنتا بھی ہے آپ کی مدد بھی کرتا ہے رزق دینے والا بھی وہی ہے زندگی دینے والا بھی وہی ہے سب کچھ وہی ہے ایک بندہ کھڑا ہو گیا یا رسول اللہ وہ ایک ہو کر ہر جگہ پر اتنے میں اتنے میں ولایت کا چاند ولایت کا بے عیب چاند علی بارگاہ نبی میں ظاہر ہوا کہا یا علی سوال مجھ سے ہے جواب آپ دیں ویسے بھی سوال نبوت پر ہوتا ہے جواب علی دیتا ہے سوال توہید پر ہوتا ہے جواب علی دیتا ہے جواب دو کہا کیا سوال ہے کہا وہ ایک ہو کر کیسے ہر جگہ پر ہے کہا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ میں افتاری آکے آپ کے گھر کروں گا دن مدینے میں بہت گرم تھے مگر علی کو ماننے والا تھا کلیجے میں تھنڈک پڑ گئی گرمی کا احساس نہ ہوا اب یہ پہلے امام کا انتظار کرنے لگا علی کی محبت میں پورا دن انتظار کیا افتاری کا ٹائم ہوا مولا تشریف لائے افتاری پیش کی صبح فجر کا ٹائم ہوا اتنا خوش دارات میں نید نہیں آئی جیسے نماز کا ٹائم ہوا سہری کر کے جا رہا تھا ایک دوسرا ملا سلام علیکم خوش کیوں ہے کہا میرے پاس علی تھی کہا آپ کی پاس علی تھی علی تھی میرے پاس تھی اب یہ دونوں باتیں کر رہتے ہیں اور تیسرا آ گیا کیا بات ہے یہ کہتا ہے علی میرے گھر یہ کہتا ہے علی میرے گھر آپ کا پتہ نہیں ہے مگر علی میرے گھر پھر چوتھا آیا علی میرے گھر پانچوں آیا علی میرے گھر چھٹا آیا علی میرے گھر ساتوں آیا علی میرے گھر آٹھوں آیا علی میرے گھر دسوں آیا علی میرے گھر بیسوں آیا علی میرے گھر تیسوں آیا علی میرے گھر چالیسوں آیا علی میرے گھر مسجد نبوی میں پہنچ گئے بھار گئے مسجد نبوی کی تھی لبوں پر علی تھا علی تھا علی تھا مسجد میں علی علی کی صدائیں گونج رہی تھی اتنے میں مسجد نبوی میں رسول خدا ہے کیا بات ہے آج نچاتے ہوئے علی علی کر رہے ہو کہ یہ کہتا ہے علی میرے گھر رسول خدا نے فرمایا میرے پیارے صاحبیوں میں یہ نہیں کہتا تم جھوٹ بول رہے ہو تم سچ بول رہے ہوں گے علی تو میرے گھر تھا علی تو میرے گھر تھا توجہ جاتا ہوں علی تو میرے گھر تھا ابھی یہ بات اور سب خاموش ہو گئے جیسے آپ خاموش ہو گئے کہا رسول خدا کے پاس علی تھے ابھی مسجد میں پردہ ایسے سرکا جناب فضا نے کہا جناب سیدہ کہتی ہے علی تو میرے پاس تھا اور حیرت بڑی اتنے میں جبریل آیا آکے کہا یا رسول اللہ آپ بھی سچے آپ کے صحابی بھی سچے علی تو میرے عرش پر تھا اتنے میں میرے مولا نے اس شخص کو کہا کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ تو کہہ رہا تھا اللہ ایک ہو کر ہر جگہ پر کیسے ہوتا ہے جب میں بندہ ہو کر ہر جگہ پر ہوں تو وہ خدا ہو کر کیوں نہیں ہوتا مل کر مل کر جواب دے مالک آپ کو سلامت رکھے آباد رکھے اور جو نعرہ لگا رہے ہیں اور جواب بھی دے رہے ہیں مالک آپ کے حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے سلامت رہے ہیں زفر حیدری سلامت رہے ہیں آپ اور آپ کے نعرہ زندہ بات اور یہ نام جب آخری دم ہو اس دم بھی یہ علی علی زبان پر ہو اور قبر میں بھی علی علی ہو حشر میں بھی علی علی ہو یہ علی زبان پر رہے گا تو برزق کا سفر آسان ہو جائے گا حشر کا حساب آسان ہو جائے گا جس کے پاس علی ہو میں ایک ہمیشہ جملہ کہا کرتا ہوں علی جو سنتا ہے وہ شجروں کا پاک ہوتا ہے وہ اصلی ہوتا ہے نسلی ہوتا ہے دو جو چاہتا ہوں اصلی ہوتا ہے علی والا اصلی ہوتا ہے گلی والا نکلی ہوتا ہے اور نکلی کو علی سمجھ میں ہی نہیں آتا اچھا تو میں عرض کر رہا تھا یہ ایک ہے اسرائیل اور باقی بھی جتنے ہیں وہ ان کے اختیار میں ہیں توجہ چاہتا ہوں اختیار میں ہیں زندگی موت کے فرشتے ان کے اختیار میں ہیں یہ روایات میں نے پورے محرم میں سنی سنائی بھی ہیں آپ کو آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں سکھر علکم ما فی السماوات وما فی الارز اب یہ ہو گئے ملائک پھر آئیں چاند ستارہ سورج توجہ چاہتا ہوں سورج والی روایت میں نے پڑھی تھی کب پڑھی تھی بھلا جنابِ راہِ بولا واقعہ میں نے پڑھا تھا ہندوستان میں یہ موجزہ دیکھ کر آیا تھا چاند والا واقعہ اب ہے سورج سورج کا واقعہ یہ بیان کرنا آپ نے سنا بھی ہے مگر میں استطلال کر رہا ہوں ایک خاص موضوع کے لئے جملہ بھی پہلا دوں گا عشق سو رہا تھا ولایت کی گودی میں نبوت آرام کر رہی تھی ولایت کی گودی میں نماز اشاروں سے پڑھی توجہ رہے نماز اشاروں سے پڑھی نبی نے پوچھا علی نماز پڑھی ہے کہا اشاروں سے پڑھی ہے کہا نہیں دائیں بائیں والوں نے نہیں دیکھی اب سورج کو واپس کر کے دوبارہ نماز پڑھو یہ سورج کو واپس کرنا مجھے منظور ہے بے نمازی کا لفظ آپ سے منصوب ہو جائے مجھے قبول نہیں ہے یہ موجزہ قبول ہے بے نمازی لفظ قبول نہیں ہے ہم حسین کے عزادار ہیں اور علی کے حبدار ہیں یہ لفظ اتنا خطرناک ہے نہ نبی قبول کرتے ہیں نہ علی قبول کرتے ہیں نہ حسین قبول کرتے ہیں اب عزادار ہو کے بے نمازی نہیں ہوگا آپ کی توجہ ہو گئی تو جملہ دینا چاہتا ہوں عزادار کبھی بے نمازی نہیں ہوتا اور نمازی کبھی بے عزادار نہیں ہوتا زمانے میں دیکھنا عزادار ہوگا تو نمازی ہوگا نمازی ہوگا تو عزادار ہوگا پہلی محرم کا جملہ جو پیغام تھا یہاں دینے چاہ رہا ہوں جو سو رہے ہیں خود کو جگہیں اور جو نہیں جاگ رہے تو جو ساتھ والا بیٹھا ہے اس کو جگہ کے یہ جملہ سنائیں اور پھر جائے سو جائیں تو سو جائیں توجہ جاتا ہوں سوال کیے جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب مجلس افضل ہے یا نماز افضل ہے امام بارگاہ افضل ہے یا مسجد افضل ہے خدا کی قسم تقابل اس وقت کیا جاتا ہے جب جنس غیر ہو جب سنخیت میں فرق ہو علیت میں فرق ہو جب ایک ہی چیز ہے اگر عمل میں آ جائے تو نماز جسم میں آ جائے تو حسین دونوں میں فرق ڈھونڈتے ہیں فرق فقط اتنا ہے مجلس میں اور مسجد میں مجلس میں اور مسجد میں فرق اتنا ہے مسجد میں مجلس میں ذہن بنائے جاتے ہیں مسجد میں ذہن جھکائے جاتے ہیں مسجد میں ذہن جھکائے جاتے ہیں اب خود انسان فیصلہ کرے جو مجلس سے اٹھ کے مسجد میں نہ جائے تو خود کو کہے میں نے کیا کیا ہے جو ابھی ذہن بنا ہی نہیں ہے مالک آپ کو سلامت رکھیں مل کر سلوات پڑے محمد و آل محمد کی ازمار کریں عزق سو رہا تھا اللہ اکبر اب جیسے اٹھے کہا کہ سورج کو واپس کریں کیسے واپس کیا ایک ہاتھ سے دو ہاتھ سے نہیں انگلی سے نہیں ایک پور سے کتنا کتنا دس منٹ چلو پانچ ہی مان لیتے ہیں پانچ منٹ یعنی سورج سے جو بھی وابستہ ہے وہ واپس پلٹا سیکن پلٹے منٹ پلٹے گھنٹے پلٹے دن پلٹے ہفتے پلٹے مہینے پلٹے سال پلٹے صدیاں پلٹی جنت پلٹی جہنم پلٹی قیامت پلٹی علی اس امام کو کہتے ہیں جس کے انگشت کے پور میں قیامت بھی ہو جنت بھی ہو جہنم بھی ہو یہ تمام پلٹے جبکہ یہ بھی کہوں کسی کا مرنا پلٹا کسی کا پیدا ہونا پلٹا جس کے انگشت کے اشارے پر حیات و زندگی ٹکی رہے اس سلطان ولایت کو علی کہتے ہیں